بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اسلام میں عورت کی اہمیت اور اس کے بارے میں ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا ارشاد عورت اگر ایک بیوی کے روح میں تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حتیجہ اگر تم میری جل بھی مانگتی تو میں اتار کے دے دیتا اور جب یہی عورت بیٹی کے روح میں تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف کھڑے ہو کر اس کا استقبال کیا بلکہ فرمایا میری بیٹی فاطمہ میری جگڑ کا ٹکڑا ہے اور جب یہ عورت بہن کے روپ میں تھی تو فرمایا کہ بہن تم نے خود آنے کی زہمت کیونکہ تم پیغام بجوا دیتی میں سارے قیدی چھوڑ دیتا اور اسی طرح اور جب یہ عورت ماں کے روپ میں آئی تو قدموں میں جنت ڈال دی کے اور حسرت بھری صدا بھی تاریخ نے محفوظ کی فرمایا گیا اے صحابہ کرام کاش میری ماں زندہ ہوتی میں نماز عشاء پڑھا رہا ہوتا تو میری ماں محمد پکڑتی میں نماز چھوڑ کے اپنی ماں کی بات سنتا سبحان اے تحالی عورت کی تکلیف کا اتنا احساس فرمایا گیا کہ دوران جماعت بچوں کی یونی کی آواز سنتے ہی کہ آپ مختصر کرتی اے امت محمدیہ کی بیٹی اور تم بہت عظمت والی ہو الحمدللہ ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس کو مزید شیئر کیجئے